دوستو آزاد بول انڈیا میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد وپکش کے چھبیس رائنیتک دلوں نے آج ایک نیا گڑ بندن بنا لیا اور اس گڑ بندن کو جو نام دیا ہے وہ اس خبر کو پولٹیکل خبر سے فلمی خبر کی طرف لے جائے گا کیونکہ ہمارا یہ انٹرٹینمنٹ کا چینل اس نے پولٹیکل بات زیادہ نہیں ہوگی چھبیس وپکشی دلوں نے بی جے پی سے انڈیا سے لڑنے کے لیے جس گڑ بندن کا فارمیشن کیا ہے اس گڑ بندن کا نام دیا ہے آئی این ڈی آئی اے یعنی کہ انڈیا اب لڑائی انڈیا ورسز انڈیا ہوگی اس کا فل فار میں انڈیا نیشنل ڈیولیمنٹل انکلوزیو الائنس انڈیا لیکن یہ نام آیا کہاں سے نام راہل گاندھی جو پور کانگریس انہوں نے سجھایا اور کہاں سے سجھایا پتا یہ چلا سورسز کے حوالے سے کہ شاروخ خان کی ایک فلم کو دیکھتے اس کے گانے سنتے آ رہے تھے وہ وہیں سے ان کے ذہن میں یہ نام آیا یعنی راہل گاندھی اور شاروخ خان کی ایک جگل بندی ہم پہلے دیکھ چکے تھے جب انہوں نے پوچھا تھا کیا آپ راج نتگیوں کو رائے دینا چاہیں گے اور اب ایک اور جگل بندی یہ کہ شاروخ خان کی فلموں سے گانوں سے راہل گاندھی اتنے انسپائر ہیں کہ بی جے پی جیسی ایک مضبوط حکومت سے لڑنے کے لیے دوہزار چوبیس میں انہوں نے دوہزار چوبیس کے لیے جو بپکش کا بڑا گھڑ بندن فارم کیا ہے جس میں تمام بڑے راج نتگ دل ہیں دیش کے بپکش کے اس گھڑ بندن کو نام شاروخ خان کی فلم کے گانے سنتے سنتے انہوں نے تجویز کر ڈالا اور وہ گانا ہے چک دے انڈیا چک دے چک دے انڈیا راہل گاندھی کو پہلے آپ سن لیجئے وہ فل فارم بتا رہے ہیں پھر ہم آگے بعد یہ دیش کی آواز کے لیے لڑائی ہے نیشنل ڈیویلپمنٹل انکلوسیو آلائنس مطلب انڈیا لڑائی ڈی اے اور انڈیا کے بیچ میں ہے نریندر موڈی جی اور انڈیا کے بیچ میں ہے تو یہ راہل گاندھی ہیں کانگریس کے پور ودھیاکش اور انہوں نے کہاں سے شارو خان کی فلم سے اس نائے گڑ پہلے یو پی اے تھا کانگریس کا گڑ بندن کلاتا تھا بی جے پی کا انڈیا اب بھی ہے لیکن اب یو پی کی جگہ انڈیا ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں ڈاکٹر نیمو یادف ہے انہوں لیکھا کہ راہل گاندھی نے ایک پروپوس کیا ہے نیم بلکہ نیم رکھ دیا ہے اپوزیشن کے الائنس کا انڈیا اور جو ہے بی جے پی سے اس میں ہل چل مجھ گئی ہمارے مطلب کے خبر ہی ہم فلموں کی بات کرتے ہیں کہ یہ سوتروں کے حوالے سے خبر یہ کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس ویپکش کے اس نام کا ایڈیا راہل گاندھی آپ کو کہاں سے ملا تو کہا کہ جب میں واپس لوٹ رہا تھا میٹنگ کے لیے تو میں ایس آر کے کے سانگ یعنی شارو خان کا سانگ چکدے انڈیا سن رہا تھا اور اس فلم چکدے انڈیا میں کیا شاروک نے کہا تیاد ہے مجھے صرف مجھے اسٹیٹس کا نام نہیں سنائی دیتا مجھے صرف ایک ہی نام سنائی دیتا ہے انڈیا اسی طریقے سے آئی این ڈی اے توڑ توڑ کے یہ بھی رکھا گیا ہے شاروک کو یاد کرنا چاہیں گے پجھے اسٹیٹس کے نام نہ سنائی دیتے ہیں نہ دکھائی دیتے ہیں صرف ایک ملک کا نام سنائی دیتا ہے انڈیا تو چکدے انڈیا شارو خان بھارت کی راجنیتی اور راہل گاندھی کیا میل جول ہے کیا زبردست طریقہ ہے اور شاروک جو راجنیتی سے دور رہتے ہیں پھر بھی راجنیتی میں جانے ان جانے چاہے ان چاہے ان کے چرچے ہوتے ہیں پتھان کے وقت بھی جب اتنا زیادہ بائیک آٹھ ہو رہا تھا تو سنسد میں شارو خان کی مووی پتھان کا نام گونجا تھا ٹی ایم سی کے سنسد ڈیریک و برائن نے کہا تھا کس طریقے سے لمپٹ سینا شارو خان کے پیچھے پڑ گئی ہے اور اس کے بارے میں کوئی کچھ سرکار کی طرف سے بول نہیں رہا ہے تب پردھان منطری نے بھی ایسے لوگوں کو ڈاٹا اور ڈپٹا تھا خیر جوان مووی آنے والی ہے بھینکر بوال غدر کاٹ رہا ہے اس کا ٹریلر ٹیزر ایس آرکے کے فینس تو دیوانے ہو گئے ہیں لیکن بھارتی راجنیتی میں بھی کس طریقے سے شارو خان کی چھاپ ہمیں دیکھ جاتی ہے اس کا ادھارن آج مل گیا اس لیے آپ کو روپ روپ کرویا ہے اپیسوڈ پسند آیا تو آگے بڑھائی کا ضرور جائے موسیقی